ہمارے ہاں بچے کو ڈھائی سے تین سال کی عمر میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ اب اس کو سکول جانا چاہیے اور وہاں پر بیٹھ کے اس کو بیٹھنا آئے گا بولنا آئے گا بات کرنی آئے گی کسی سے سلام دعا کیسے لینے یہ لینا آئے گا لیکن بچے کو ڈھائی سے تین سال کی عمر میں کانفیڈنس کیسے دینا ہے یہ کوئی پیرنٹس نہیں سوچتے ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے ہم سب سسٹم میں بندے ہوئے ہیں مجھے بھی اپنے بچے کوئی خاص ایج میں چار پانچ سال میں بھیجنا پڑا سکول میں دھائی میں تو نہیں بھیجنا کہ جرت کی میں نے مگر ایک سوال ہے ایک سوال ہے سکول فرض ہو گیا کتنی ایج میں دھائی سے تین سال کی ایج میں نماز فرض ہوئی سات سال میں سات میں بھی کہا جائے اسے سمجھایا جائے پھر نو میں جا کے سختی کی جائے نماز جیسی چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بچے کو کھیلنے دو پرسنیلیٹی ڈیویلپ کرنے دو کرنے دو وہ پابندیاں جائے ہیں وہ سات سال کے بعد شروع کریں گے اوکے اور آپ نے ایجوکیشن کو یہ جو ایکڈیمک ایجوکیشن ہے اسے اتنا زیادہ اپنے اس کی ہائیپ کر دی کہ دھائی تین سال کا بچہ جو اپنا بیگ بھی نہیں اٹھا سکتا اتنا بھاری ہوتا ہے ہاں اور آپ نے اسے کہا کہ نہیں تمہیں صبح چھے بجے اٹھنا ہے روتے ہوئے تیار ہونا ہے دو تھپڑ کھا کے ناشتہ کرنا ہے پھر تمہیں سکول جانا ہے پھر روتے ہوئے وہاں سے واپس آنا ہے آپ بچے کی پرسنیلیٹی بیلڈ کر رہے ہیں یا کرش کر رہے ہیں یہ تمام جو ایجوکیشنیسٹ ہیں جو سکولز کولوجیز ہیں انہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے یہ مادرین ایجوکیشن والے سوچتے ہیں کیوں نہیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ بزنس اپنی جگہ پر ہے لیکن کچھ سوچل رسپونسیبیلیٹیز ہیں ہمیں اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی نئی نسل کو کل کر رہے ہیں بلکل